اتر پردش حکومت کے تفریق آمیز فیصلے پر بحث جاری کے پلسبل نے کہا کامڑ یاترہ پر ہو رہی ہے سیاست سپریم کورٹ کے حکم کے بعد انٹی اے متحرک مراکز اور شہر کے مطابق نیٹ یو جی کے نتائج اپلوڈ بائیس جولائی کو ہوگی اگلی سمات ایم سی ڈی کے فنڈ کے تعلق سے پریس کانفرنس آتشی نے کہا عوام کے ٹیکس سے انہیں دی جاتی ہے سہولیات ملک کی بیشتر ریاستوں میں زبردست بارش مشرقی اور مغربی ساحلی علاقوں میں ریڈ الٹ عالمی سائبر آوٹیج کے سبب دنیا بھر کے مسافر پریشان امریکہ اور میکسیکو سرحد پر لگی لمبی قطارے اتر پردش حکومت کے تفریق آمیز فیصلے پر بہت جاری ہے راج سبا کے رکنے پارلیمنٹ کپیل سبل نے کہا کامڑ یاترہ پر جو سیاست ہو رہی ہے وہ ہمیں ترقی آفتہ ہندوستان کے طرف نہیں لے جائے گی وزیر اعظم وزیر داخلہ اور وزراء اعلیٰ کو ایسے مددے جس کا مقصد سیاست ہے انہیں اٹھانا چاہیے کپیل سبل کے بیان پر مرکزی وزیر گریداد سنگھ نے جواب دیا ہے مجھے یہ سمجھ نہیں آتا کہ ہمارے جو دیش میں اچھ سطر پر لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس بارے میں کیوں نہیں سوچتے کیونکہ اب تین چناؤ آنے والے ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ کچھ نہ کچھ ایسا کرنا پڑے گا جسے ایسے اس کے سنگھر پر بواد اٹھیں اور تناو ہو اور کسی ایک دل کو راجنی تک فائدہ ہو اور کسی کو نقصان ہو اور نقصان تو کسی کا ہوتا نہیں ہے نقصان تو جنتہ کا ہوتا ہے وہ بھی غریب آدمی کا ہوتا ہے جو دو پیسے کمانا چاہتا ہے وہ بھی نہیں کما پائے گا جتنی بھاری سمسیہ بے روزگاری کی آج دیش کے سامنے ہے اس پہ دھیان دیجئے اب یہ حالی میں ساٹھ ہزار جوبز کی اتھر پردیش میں نکلی تھی اس میں سے سنتالیس لاکھ امیدواروں نے اپلیکیشن دی تھی سنتالیس لاکھ امیدواروں نے ساٹھ ہزار جوبز کے لیے وہ بہت بڑی اس طرح کی جوب نہیں ہے ایک دشملہ دو پانچ کروڑ امیدواروں نے اپلیکیشن دی ریلوے میں نون ٹیکنیکل سٹاف کے لیے جوبز کے لیے بیہار میں پروٹیسٹ ہو رہا ہے کہ بے روزگاری ہے اتھر پردیش میں ہو رہا ہے کہ بے روزگاری ہے ہر جگہ پروٹیسٹ ہو رہا ہے اور سرکار مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ ان معاملوں میں سرکار آنکھ بند کیے ہوئے ہیں اور سننے کو تیار نہیں تو اب اگر آنکھ بند رکھو گے کان بند رکھو گے اور کے بعد بھاشن ہی دیتے جاؤ گے تو اسے تو وقصد بھارت پر نہیں بنے گا نا اور پھر وہی جو بیان باجی ہے وہ آپ کی میڈیا چانل چلاتا ہے وہ بھی نظر انداز کر دیتا ہے جو دیش کے سامنے جو مدے بیٹھے ہوئے ہیں تو میں چاہوں گا کہ خاص طور پر مکہ متنی اترا کھنٹ کے اور اتر پردیش کے کہ جو انہوں نے جاری کیا ہے نا ڈائریکٹیو اس کو بند کریں جو بھی یاترہ ہو رہی ہے ہونے دے پہلے بھی کئی برسوں سے یاترہ چل رہی ہے تب تو کوئی ایسا بیواد ہوا نہیں تو آج کیا دکت ہے کہ آپ اپنا نام بتائیے اور اگر ٹھیلا لگا ہے تو وہ بھی اپنا بتائے گا نام کہ اس کا اونر کون ہے ارے سب جانتے ہیں کوئی بھی یاترہ پہ جائے سب جانتے ہیں کہ کس جگہ کے مجھے کھانا کھانا ہے کس جگہ نہیں کھانا کھانے کھانے کی راج نیتی پہننے کی راج نیتی شادی کرنے کی راج نیتی کون سی بھاشا بولتے ہو وہ اس کی راج نیتی live in couples کی راج نیتی registration of marriage کی مطلب کہ کیا ہے اور یہ سرکار تو اس لیے بچی ہوئی ہے کہ Reserve Bank of India نے ان کو dividend کے دوارا لاکھوں کروڑ روپے دیا ہے 3.2-4 لاکھ کروڑ سرکار کا fiscal deficit ابھی بجٹ پیش ہونے والا ہے اس کے بارے میں بات کریں کہ کیا کیا چنوٹیاں ہیں دیش کے سامنے آرثیق چنوٹیاں بے روزگاری تو کیول ایک ہی ہے دیکھیں راج سرکار کا معاملہ ہے راج سرکار کوئی بھی نکالتا ہے بگیپتی یا قانون بناتا ہے تاتکالی کسی چیز کو تو سب ہی کو ماننا چاہیے آپ کو لگتا ہے جبورت پڑے تو ایسا ہونا چاہیے اب یہ سمکچھا کا بھی شہ ہوگا اگر سمکچھا ہوگی تو راج سرکار جیسا اوچیت سمجھے گا وہ ایسا کرے گا کپیل سی بل آروپ لگا رہے ہیں کہ آپ لوگ دیش کو توڑ رہے ہیں بانٹ رہے ہیں کس طرح کی آرڈر لگتا ہے مجھے لگتا ہے کہ منموہن سنگھ کس پارٹی کے پردھان منتری تھے ان کے آدیش کیا تھا میں سنتوش جی سے کہوں گا ایک جرنلسٹ کا یہ ٹویٹ ہے اور ان دنوں کا نکال کر کے دیکھ لیں آرڈر یہ آرڈر دیکھ لیں انہوں نے بھی لکھا ہے کہ ڈسپلے کرنا چاہیے یہ آرڈر ہے منموہن سنگھ جی کے ساتھ یہ دیکھئے یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ کپیل سی بل جی جب منموہن سنگھ کے اس ریپورٹ کو دیکھ لیجئے ڈیٹ بھی بتا دوں گا اگر آپ کو ڈیٹ بھولا گیا ہے تو ڈیٹ بھی بتا دیں کامڑی یادرہ کے راستوں کی دکانوں پر نام لکھ کر اپنی شناخت ظاہر کرنے کے ہدایت پر پی ڈی پی سربراہ محبوبہ مفتی نے کہا کہ ہمارا قانونی مساوی حق دیتا ہے اور کسی کے ساتھ تفریق نہیں کرتا وہ لوگ قانون کے خلاف ورزی کرتے ہیں راہل گاندی نے صحیح کہا ہے کہ اگر وہ چار سو پار کر گئے تو قانون کو ختم کر دیں گے یا لوگ مسلمانوں اور دلیتوں کے حق کو ختم کرنا چاہتے ہیں کانگریس کے رکنے پارلیمنٹ کشوری لال شرما نے بھی اس بیتو کے فیصلے کی مضمت کی ہے یہ تو پہلی آیان ہو چکا ہے کہ جو بی جے پی کی سرکار ہے جو یہاں کا آئین ہے یہاں کا جو کانشیوشن ہے جو سب کو پورے اکتیار دیتا ہے کسی سے نا پوچھ کے اس کے ساتھ کوئی بیتباو نہیں کرنا چاہتا ہے اس کا مذہب جان کے کوئی بیتباو نہیں کرنا چاہتا ہے بلا مذہب و ملت نام کے جو ہمارا آئین بنایا ہے سب کے ساتھ انصاف کرنا چاہتا ہے تو یہ تو اسی کانشیوشن کی سمیدان کی دجیاں اڑا رہے ہیں یہ صحیح کہا تھا راہل گاندی نے کہ اگر ان کے پاس چار سو پار ہوگئے تو یہ سمیدان کو ختم کر رہے ہیں کرنے والے پر ان نے سبق نہیں سیکھا ساڑھے تین سو یہ سے دو سو چالیس پہ پہنچے یہ لوگ مگر پھر بھی ان کو سبق نہیں سیکھ رہے پھر بھی یہ وہ جو سمیدان ہے جو کانشیوشن ہے اس کے خلاف جا کے ایسی حرکتیں کرتے ہیں جس سے ملک میں دزاد پھیلنے کا خطرہ دزاد پھیل رہا ہے تو مجھے لگتا ہے جو لوگوں نے جنہوں نے ان کو ووٹ دیئے اس الیکشن میں ان کو بھی یہ اشارہ مل گیا ہوگا کہ یہ کسی بھی سورت میں سمیدان کو ختم کرنا چاہتے ہیں پہلے مسلمانوں کے حقوق ختم کرنا چاہتے ہیں اس کے بعد دلیتوں کی باری آئے گی اور جو دوسری بیک ورڈ اور دوسرے کاس سے ان کی باری آئے گی کہ یہ الگ ایک یہاں نظام بنانا چاہتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ جو یوپی میں انہوں نے کار کیا وہ اس ملک کے کانشیوشن کے خلاف ہے اور اس کے خلاف مجھے خوشی ہے سب اپنی آواز اٹھا رہے ہیں سب لوگ اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو صرف موڈی جی خاموش ہے ان کو بھی اس پر بتانا چاہیے کہ کیا وہ اس کا ساپ دے رہے ہیں یا اس کے خلاف ہے نہیں یہ میں دیفور اس کو صحیح نہیں مانتا ہوں اس بات کو کیونکہ اسے دیشوں میں دیش کی چھوی دھومیل ہوتی ہے اب ہمارے لوگ ہیں جو ہمارے لوگ بھی تو بہار بہت بیٹھے ہیں اگر وہ اپنے دیش میں ایسا قانون بنا دیں ایسا آرڈر کر دیں تو کیسا فیل ہوگا تو یہ آپ کا انتراشتی ہے سر پہ دیش کی چھوی خواب ہوتی ہے اس طرح کی نہیں کرنا چاہیے میرا اپنا پرسنل ماننا ہے سپریم کورٹ کے حکم کے بعد انٹی اے نے نیٹ یوجی طلبہ کے مراکز اور شہر کے مطابق نتائج کو آن لائن اپلوڈ کر دیا ہے نتائج اپلوڈ کرنے کے لیے عدالت نے ہفتے کی دوپہر بارہ بجے تک کا وقت دیا تھا سی جی آئی ڈی وائی چندرچوٹ ان نتائج میں طلبہ کی رازداری کا خیال لکھا جانا چاہیے سپریم کورٹ میں نیٹ تنازع کے معاملے پر اگلی سمات 22 جولائی کو ہونے والی ہے ڈلی کی وزیر آتشی نے ایم سی ڈی کے فنڈ کے تعلق سے پریس کانفرنس کی انہوں نے کہا کہ دلی کے لوگ مرکز اور دلی کی سرکاروں کو ٹیکس دیتے ہیں دلی کے لوگ ریاستی سرکار کو چالیس ہزار کروڑ ٹیکس دیتے ہیں اس چالیس ہزار کروڑ ٹیکس کے رقم سے ہم دلی کے لوگوں کو فری بجلی علاج سڑکیں اسپطال فلائی اوور اور الیکٹرک بسوں سمیت تمام سہولیات دے دے ہیں دلی کی میئر شیلی اوبرائے نے کہا کہ ہم نے مرکزی وزیر خزانہ نرملا سیتارہ منجی کو خط لک کر کہا ہے کہ وہ ایم سی ڈی کے حق کا پیسہ دیں ایم سی ڈی کو دلی سرکار کے ذریعے دوہزار تیس چوبیس میں پانچ ہزار پانچ سو کروڑ پے کے گرانٹ ملی تھی وہیں اس بار دلی سرکار سے ایم سی ڈی کو چھ ہزار ساٹھ کروڑ پے ملنے والے ہیں ہم سب جب ٹیکس دیتے ہیں ہم دو طرح کا ٹیکس دیتے ہیں ہم کچھ ٹیکس ٹیک گورنمنٹ کو دیتے ہیں اور کچھ ٹیکس سینٹرل گورنمنٹ کو دیتے ہیں تو جو دلی کے لوگ ہیں وہ دلی سرکار کو بھی ٹیکس دیتے ہیں اور وہ کیندر سرکار کو ٹیکس دیتے ہیں اب آپ یہ آنکڑے دیکھئے کہ دلی سرکار کو دلی کے لوگ چالیس ہزار کروڑ ٹیکس دیتے ہیں اس چالیس ہزار کروڑ میں سے ہم بجلی بھی دیتے ہیں پانی بھی دیتے ہیں سرکاری سکول بھی چلاتے ہیں محلہ کلینک بھی چلاتے ہیں دلی کی پوری بس ترویس چلاتے ہیں مہلاو کو فری بس یادرہ دیتے ہیں ہم الیکٹریก بسز کھرید رہے ہیں ہم فلائیوورز بنا رہے ہیں اور ہر سال ہم پانچ ہزار کروڑ سے زیادہ انسیڈی کو بھی دیتے ہیں چالیس ہزار کروڑ میں سے دلی سرکار اربین کیجریوال جی کی سرکار دلی والوں کے لیے کتنا کچھ کر رہی ہے دوسری طرف ہم دو لاکھ 32 ہزار کروڑ روپے کے اندر سرکار کو دیتے ہیں اور اس میں سے دلی کے لوگوں کو ملتا ہے زیرو نل بٹے سنناٹا تو آپ دیکھئے یہ یہ دلی کے لوگوں کے ساتھ ایک شوشن ہو رہا ہے کہ چالیس ہزار کروڑ میں سے سکول کالیج ہسپتال انفرسٹرکچر پاور سیکٹر mcd اس میں سانیٹیشن سب کچھ چلانا ہے لیکن جو دو لاکھ 32 ہزار کروڑ مرکہ ہم ٹیکس سینٹرل گورنمنٹ کو دیتے ہیں اس میں سے ایک روپیہ بھی دلی والوں کو نہیں ملتا دیکھئے یہ دلی والوں کے لیے اس لیے اپیچار ہے کیونکہ دلی والوں کو اگر یہ لگے گا کہ کینڈر سرکار ہماری ڈیویلپمنٹ میں پیسہ نہیں دیتی تو ان کے مند میں یہ بھی بہاں آئے گا کہ ہم امانداری سے ٹیکس کیوں دیں کیونکہ ٹیکس کو اس لیے دیتا ہے کہ میرے علاقے کی ڈیویلپمنٹ میں پیسہ لگے میں جہاں پہ رہتا ہوں وہاں پہ اچھی سڑکیں ہو اچھی ویوستہ ہو اچھی ساف سفائی ہو اگر دلی کے لوگوں کو اپنے ٹیکس کا پیسہ ہی نہیں ملے گا تو دلی کے لوگوں کے مند میں بھی یہ بھاو نہ آ جائے کہ امانداری سے ٹیکس نہیں ملنا جائے تو میری کینڈر سرکار سے اپیل ہے کہ دلی والے دو لاکھ باتیس ہزار کروڑ ٹیکس دیتے ہیں اس میں سے پانچ پسنٹ کا حصہ اس سال وہ دلی سرکار کو انفرسٹرکچر ڈیویلپمنٹ کے لیے پلاس پائی پرسنٹ مینسپل کورپریشن اور ڈیلی کو سانیٹیشن روڈز اور پارکز کی ڈیویلپمنٹ کے لیے تائیس جولائی کو آنے والے بجٹ میں ڈیلی کی جنتہ کا بھی اس بجٹ پر ادھکار ہے ڈیلی کی جنتہ بھی جو حق ہے وہ کورپریشن کو دے اب آپ کو یہ بھی آنکڑے بتانا چاہوں گی کہ ڈیلی سرکار میں آم آدمی پارٹی ہے اور ڈیلی سرکار سے بھی کورپریشن کو پیسہ ملتا ہے گرانٹ ملتی ہے دو ہزار ڈیلی سرکار سے ملا تھا جو ایجوکیشن پر خرچ ہوا ہیلٹ پر خرچ ہوا یوڈی دوارا خرچ ہوا اور وہ جنرل ایکسپینڈیچر میں لگا سیالوری دینے میں لگا اور کیاپٹل ایکسپینڈیچر میں لگا اب دو ہزار چوبیس پچیس کے آکڑے دو ہزار چوبیس پچیس کے آکڑے پچھلی بار سے زیادہ ہیں پچھلی بار پچپن سو کروڑ ملا تھا اس بار لگبگ چھ ہزار ساٹھ کروڑ دلی سرکار سے منسپل کورپریشن اور دلی کو ملنے والا ہے اب دلی سرکار اپنی زمیداری نے بھا رہی ہے مانینی مکہ منتری اروند کیجریوال آم آدمی پارٹی جی نے ہمیشہ سے آم آدمی پارٹی اور کیجریوال جی نے دلی کی جنتہ کو سپنے دکھائے ہیں دلی کی جنتہ کو یہ کہا ہے کہ دلی کو ہم خوبصورت بنائیں گے جس پرکار کورپریشن کی زمیداری ہے ساف صفائی کو لے کر سڑکوں کے نرمان کو لے کر ایم سی ڈی میں پارک ہے ان کا سندر کرن کرنے کے لیے تو دس ہزار کروڑ کی ہم مانگ رکھتے ہیں جو ماتر پانچ پرسنٹ بنتا ہے پانچ ہزار کروڑ ہم ساف صفائی پر لگانا چاہتے ہیں تین ہزار کروڑ ہم سڑکوں کے لیے لگانا چاہتے ہیں اور دو ہزار کروڑ ہم پارکوں کا سندر کرن کے لیے لگانا چاہتے ہیں تو میں گزارش کروں گی کیندر سرکار سے کہ دلی سرکار اپنی ذمہ داری بخوبی نیواری ہے ماننی مکہ منتری عربند کیجریوال جی ہماری وطمنتری آتشی جی اپنی ذمہ داری بخوبی نیواری ہے اب دلی کی جنتہ کا دھیان میں رکھتے ہوئے راجدانی دلی کے وقاس کو دھیان میں رکھتے ہوئے ساف صفائی کی ویوستہ کو درست رکھنے کے لیے کیندر سرکار دلی کی جنتہ کا جو حق ہے دس ہزار کروڑ کا یہ کورپریشن کو دے نگر نگم کو دے تاکہ نگر نگم اپنی ذمہ داری کو بخوبی نبائے اور دلی کو صاف صدرہ بنائے دلی میں آئی ایم ڈی سائنسدہ سومہ سین روئی نے بتایا کہ آج جنوبی 36 گھر شمالی تلنگانہ شمالی آندر پردیش اوڈیشا مشرقی مدی پردیش میں بھاری بارش ہونے کی امید ہے گجرات میں تیز ہواوں کے ساتھ چار پانچ دن تک بھاری بارش ہونے کی بھی امید ہے مشرقی ساحلی علاقوں میں ریڈ الٹ مغربی ساحلی علاقوں میں ریڈ الٹ وستی بھارت میں اورینج الٹ جبکہ شمالی ہندوستان میں یلو الٹ جاری رہے گا شمالی ہندوستان میں بائیس جولائی کو بھاری بارش ہو سکتی ہے دلی انسیار میں آج اور کل تھوڑی بارش ہوگی اگر آپ دیکھتے ہیں تو ایک ڈپریشن بن چکی ہے آپ کا بنگال کی کھاڑی میں آف اوور اڈیشا کوسٹ ابھی یہ جو ڈپریشن ہے یہ دھیرے دھیرے ابھی ویکن کرے گا اور تھوڑا ویسٹ ورڈ موو کرے گا مگر اس کا جو ساؤت ویس سیکٹر میں کل بھی بارش بہت زیادہ ہوا تھا آج بھی ہونے کی سمبھاونا ہے ایڈیا تھوڑا بدل جائے گا کل جیسے ہمارا ایکسٹریم لی ہیوی رین پول ریالیز ہوا ہے اڈیشا میں ساؤت چھتیزگر میں ایسٹ ویدربہ میں آج ہمارے امید ہے مین لیے بارش رہے گی آپ کا ساؤت چھتیزگر اور پورا ویدربہ میں اور آس پاس کے شیتر یعنی کہ نورت کوسٹل اندرپردیش نورت تلنگانا اور نورت چھتیزگر اڈیشا ایسٹ مدھے پردیش ان سبھی جگہ اتی بھاری برش ہے یعنی کہ بارہ سے بیس سنٹی میٹر تک ہونے کی سمبھاونا ہے اور ایک جو ویدر سسٹم ہے وہ ہے سرکولیشن بن چکی ہے گجرات کے کوٹٹ پہ جیسے نورت اربین سی میں یہ سائسر بھی بہت ڈیپ ہے اور اس کے چلتے ویڈز گریجولی سٹرنٹن ہو رہا ہے گجرات ریجن کے اوپر جس کے کارن سے اگلے چار سے پانس دن تک ہمارے گجرات میں ایکسٹریم لی ہیوی رین پول یعنی بیس سنٹی میٹر سے زیادہ بارش ہونے کی سمبھاونا ہے گجرات اور سوراشرکش میں اور کنکن گوہ میں آج ایکسٹریم لی اس کے بعد سے تھوڑا ڈیکریز ہونے کی سمبھاونا ہے یہ جو ہم نے وارننگ بتایا مطلب آپ کا ویسٹ کوسٹ میں نورڈن پارٹ سے تو ویسٹ کوسٹ ایسٹ کوسٹ میں یہاں پر ریڈ الڈرٹ چل رہا ہے باقی سنٹرل انڈیا اور ویسٹ پننسولر انڈیا میں اورنج الڈرٹ چل رہا ہے نورتھ انڈیا میں خاص ابھی ویدر ایکسپک نہیں کر رہا ہے ہیوی رین پول جس کے چلتے ہم نے یلو لڈ جاری کیے ہیں کل سے جو سیچویشن رہے گا سسٹم جتنا انٹیریئر میں پرویش کرے گا جو بنگال کی کھاڑی والی جس سسٹم بتایا تو آپ کا دھیرے دھیرے بارش ایسٹن سائیڈ میں کم ہوتا جائے گا مگر آپ کا ویدربہ اور مدھیپردیش اور چھتیزگر میں اتیبھاری ورشہ کا جو سلسلہ جاری رہے گی مگر کیرلا کوسٹل کرناٹا ان سبھی راججے میں دھیرے دھیرے بارش کم ہو جائے گا اور ساتھ ہی ساتھ بارش بڑھنے لگے گا آپ کا نورڈن ڈیریکشن میں یعنی کی اترکھن میں کل پرسو ہم نے ایکسٹریم لی ہیوی رین فال کا چتاونی جاری کیے ہیں ریڈ ایلرڈ بھی جاری کیے ہیں کل کے لیے اور پرسو کے لیے اور باقی پورا ریجن میں نورڈ ڈیریکشن میں پرسو میں یعنی کی 22 جولائی کو ہمارے امید ہے کہ بھاری ورشہ ضرور ہوگی دیکھیں جب ہی ایک کوئی سسٹم موویمنٹ ہوگا وہاں پر تب ہی ہمارا بارش کا اماؤنٹ بڑھے گی ابھی جو آج کا جیسے آج یا کل کا ستھیتی ہے ایسے مونسون ٹرف کے کارن سے سٹرونگ ساؤتیسٹ ایلیز اور جو گزرات والی سائسر اس کے کارن سے بھی سٹرونگ ساؤت ویسٹ ایلیز آ رہی ہے آپ کا پورا نورت انڈیا میں ہمارے امید ہیں کہ آج اور کل لائٹ رین فال رہے گی پرسو سے موڈرٹ رین فال یعنی کے 28 سنٹی میٹر سے لے اتر پردیش میں موسلا دھار بارش کے وجہ سے ندیوں کی آبی سطح بڑھ گئی ہے جس پر وارانسی میں انڈیا آریف کے ڈی آئی جی منوز کمار شرما نے کہا کہ اس بار مانسون کافی وقت سے آ گیا ہے اور پروانچل کے سبھی زلوں میں بارش ہوئی ہے نیپال سے جڑی ہوئی ندیوں کی آبی سطح کافی بڑھی ہے اور پروانچل کے کئی زلوں میں بار جیسے حالات ہیں انڈیا آریف اس ڈی آریف کی ٹیموں کو تینات کیا گیا ہے ریاستی حکومت بڑے پیمانے پر ڈیزاسٹر مینجمنٹ پر کام کر رہی ہے مانسون اس بار کافی سمیہ سے آ گیا ہے اور اتر پردیش کے جو اتری جلے ہیں نیپال سے سٹ ہوئے جلے ان میں اور پروانچل کے سبھی جلوں میں لگوگ ہر جلے میں بارش ہوئی ہے اور نیپال سے جڑی ہو جو ندیوں ہیں ان کا جل اسطر کافی بڑا اور کئی جلوں میں پروانچل کے بارل جیسی استیتیت پن ہوئی اس کا سنگیان سمیہ رہتے لیا گیا اور سمیہ سے پور بھی وہاں پر NDRF SDRF اور PSE کی ٹیموں کو تینات کیا گیا اور کسی بھی بڑی آبدہ سے ہونے سے پہلے ہی سبھی لوگوں کو وہاں پر اچھت جگہ پر بستافت جو ہوئے تھے ان کو شفٹ کیا گیا اور بڑے پیمانے پر راج سرکار اپنی طرف سے آبدہ رہت کا کارکرم چلا رہی ہے ابھی تک جو رہات آیوت کارہلے سے سوچنا پرابت ہوئی ہے ابھی تک کہ باڑھ والے جو پروہ جلے ہیں ان میں کوئی بھی جنانی نہیں ہوئی ہے سمیہ سے پور بھی ان سب لوگوں کو اٹینٹ کیا گیا ہے اور راج سرکار کی ایجنسیاں اور کن سرکار کی ایجنسیاں کندے سے کندہ ملا کر کسی بھی طریقے کی آبدہ سے نبٹنے کے لیے پونتیاں سکشم ہیں تیار ہیں مستعد ہیں مہاراست کے ممبئی میں موسلہ دھار بارش ہو رہی ہے جس کے نتیجے میں گرینڈ روڈ علاقے میں روبینا منزل نام کے ایک امارت کی بالکنی کا ایک حصہ گر گیا اس حادثے میں ایک شخص کی موت ہو گئی اور تیرہ افراد زخمی ہو گئے ہیں ریڈ ایولپمنٹ کی بات چالو ہے میری سبھی لینڈلوڈ کو بومبے کے ریکویسٹ ہے جل سے جل ریڈ ایولپمنٹ کیجئے جونی بیلڈنگ ریڈ ایولپمنٹ کیجئے پلیز ایک چالو تھا سب ایک ڈیتھ ہو گئی ہے لیڈی کی جو دکان سے پرچیس کر کے جا رہی تھی اور پانچ سینٹر ریلوے کے سپنی ڈھن راج نیلا نے بتایا کہ ہر سال کی طرح سینٹر ریلوے نے اس سال بھی گڑنیش بھکتوں کی خدمت کے لیے قریب دو سو دو سپیشل ٹرین چلائی ہیں گڑنیش سو سات ستمبر کو ہونے والا ہے اس کو دھیان میں رکھتے ہوئے یہ سپیشل ٹرین ایک ستمبر سے چالو ہوں گی ان ٹرین وں کی بوکنگ کل یعنی ایک جولائی سے شروع ہو جائے گی اس میں ہر سال کی طرح مدی ریلوے نے اس سال بھی گنیش بھکتوں کی سیوہ کی لیے قریب دو سو دو سپیشل گاڑی جو ریگولر گاڑیوں سے اترکت وہ چلائی ہیں یہ گنیش جی کا جو اتصو ہے وہ سات سپٹیبر کو ہونے والا ہے تو اس اتصو کو دھان میں رکھتے ہوئے کمکن کے سارے گنیش بھکتوں کی لیے یہ چالو ہوں گی ایک سپٹیبر سے ان ساری گاڑیوں کی جو بوکنگ ہے وہ 21 جولائی تار سے مطلب کل سے سبھی گاڑیوں کی جو بوکنگ کرنی ہے یا بوکنگ ہے وہ شروع ہو جائے گی اس میں اگر سپیسیفک دیکھا جائے تو چھترپتی شیواجی مہاراج ترینس سے ساونت وڑی کے لیے 18 ٹریپ پلان کی گئی ہے جو رات میں 12 بجے سی ایس ٹی سے نکلیں گی اور دوسرے دن صبح 12 بجے ساونت وڑی اور کڑال میں پہنچیں گی اسی کے ساتھ ساتھ میں چھترپتی شیواجی مہاراج ترمنس سے رتنا گیری کے لیے بھی 18 ٹریپ چلائی گئی ہیں یہ گاڑیاں صبح 11 11 بجے چھترپتی شیواجی مہاراج ترمنس سے چلے گی اور رتنا گیری کو یہ گاڑیاں جو رات میں 8 بجے کے قریب رتنا گیری پہنچے گی اور ساتھ ہی میں واپسی کی جو جرنی ہے یہ رتنا گیری سے صبح چار بجے شروع ہوگی اور چھترپتی شیواجی مہاراج ترمنس میں دوپہر میں 11 بجے اسی دن یہ گاڑیاں پہنچے گی اس کے ساتھ ساتھ میں لوکمان تلک ترمنس سے قدال کے لیے بھی 18 trip پلان کی گئی ہیں یہ گاڑیاں لوکمان تلک ترمنس سے شام میں 9 بجے نکلے گی اور قدال میں یہ گاڑیاں صبح 9 ٹریپ ہیں کینٹو واپس آتے سمیں یہ گاڑیاں لیلٹ تک آئے گی یہ گاڑیاں یہ گاڑی لوکمان تلک ترمنس سے صبح 8 بج کے 20 منٹ پہ نکلے گی اور اسی دن رات میں 9 بجے یہ گاڑی ساونت واری میں پہنچے گی اس میں ایک لکمان تلک ترمنس سے کڑال کی لیے گاڑی چلائی گئی ہے یہ گاڑی سن کیا ہے 0 1 8 5 0 1 8 5 یہ گاڑی LTT سے رات میں پہنے 1 بجے 12 45 منٹ پہ نکلے گی اور کڑال دوپہر 12 بجے پہنچے گی یہ گاڑی 8 ٹریپ اپنی کرے گی یہ کیول سوموار بودھوار اور شنیوار کے دن چلائی گئی ہے یہ گاڑی شروعات کی جائے دو تاریخ سے اور 18 تاریخ تک اس کی 8 ٹریپ کی جائے 8 ٹریپ آنے کی اس طرح بھی 16 ٹریپ کل ملا کے ہو جائیں گے اور ساتھی میں ایک LTT سے کڑال اپنے گاؤں میں یا اپنے جگہ پہ پہنچنے کے لئے ہم لوگ مدد کر سکے یہ گاڑی بھی لوکمانی تلک ترمینس سے 12 بج 45 منٹ رات میں نکلے گی اور کڑال کو دوپہر میں 12.5 پج مہنچے گی یہ سارے گاڑیوں کو ملا کے ہم لوگ نے دینیش بھکتوں کے لئے 202 سپیشل ٹریپ چلائی ہیں 101 جانے کے لئے اور 101 آنے کے لئے اور اس کے ساتھ میں ہم لوگ یہ بھی پریاس کریں گے کومکن تلوی کے ساتھ مل کے ان گاڑیوں کو زیادہ سمیہ سے چلائیں اور یاتریوں کی سووی دھا جو ہے اس کو مدد نظر رکھتے ہوئے ان گاڑیوں کا سن چالن سچارو روپ سے کیا جائے عالمی سائبر آؤٹیج کے سبب دنیا تھمسی گئی ہے میکسی کو میں بھی اس کے اثرات نمائی نظر آنے لگے ہیں ایک عالمی سائبر آؤٹیج کی وجہ سے امریکہ میکسی سرحد پر لمبی قطار گئی کراؤڈ سٹرائک کے سائٹ ویپر اپڈیٹ نے سسٹم میں خرابی پیدا کی جس کی وجہ سے سرحد پار کرنے شہری شدید متاثر ہوئے ہیں بنگلہ دیش میں سرکاری ملازمتوں میں کوٹا سسٹم کے خاتمے کا مطالبہ کرتے ہوئے طلبہ کا پرتشدد احتجاج جاری ہے چند ہفتے قبل ملک بھر میں شروع ہونے والی پرتشدد جھڑپوں میں اب تک ایک سو پانچ افراد ہلاک ہو چکے ہیں شیخ حسینہ کی زیر قیادت حکومت نے امن و امان کی تشویش ناک صورتحال پر قابو پانے کے لیے ملک بھر میں کرفیو نافذ کرنے اور فوج کو تینات کرنے کا فیصلہ کیا ہے سڑکوں پر لاتھیوں سلاخوں اور پتھروں کے ساتھ گھومتے احتجاجی طلبہ بسوں اور پرائیویٹ گاڑیوں کو آگ لگا رہے ہیں پلیس اور سیکیورٹی فورسز کے ساتھ جھڑپوں میں اب تک پچیس سو سے زائد مظاہرین زخمی ہو چکے ہیں ملک میں موبائل انٹرنیٹ سرویس بند کر دی گئی ہے بنگلہ دیش میں ملازمتوں میں ایک ہفتے سے کوٹا سسٹم کے خلاف شروع ہونے والے مظاہروں کی وجہ سے حالات خراب ہو گئے ہیں حکام کو بس اور ٹرین سرویس بند کرنے پر مجبور ہونا پڑا ہے ملک بھر میں سکول اور یونیورسٹیاں بند کر دی گئی ہیں احتجاج کرنے والے طلبہ کا موقف ہے کہ کوٹا سسٹم امتیازی ہے اور ہونہار امیدواروں کو سرکاری عہدے حاصل کرنے سے روکتا ہے پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے سید شہدہ امام حسین کے ازاداری کا سلسلہ جاری ہے ایران میں محرم الحرام کے مختلف تاریخوں میں پورے ماہ ازاداری کا سلسلہ جاری رہتا ہے اسے زمن میں قوت سمات سے محروم ازاداروں نے مخصوص انداز میں ازاداری کی نوحہ خان نے اشاروں میں ہی واقعات کربلا پیش کیے اتر پردش حکومت کے تفریق آمیز فیصلے پر بحث جاری کہ پلسبل نے کہا کام وڈ یاطرہ پر ہو رہی ہے سیاست سپریم کورٹ کے حکم کے بعد انٹی اے متحرک مراکز اور شہر کے مطابق نیٹ یو جی کے نتائج اپلوڈ 22 جولائی کو ہوگی اگلی سماد ام سیڈی کے فنڈ کے تعلق سے پریس کانفرنس آتشی نے کہا عوام کے ٹیکس سے انہیں دی جاتی ہے سہولیات ملک کی بیشتر ریاستوں میں زبردست بارش مشرقی اور مغربی ساحلی علاقوں میں ریڈ الٹ عالمی سائبر آوٹیج کے سبب دنیا بھر کے مسافر پریشان امریکہ اور میکسیکو سرحد پر لگی لمبی قطارے فیلحال خبرنامے میں اتنا ہی ہمیں دیجئے اجازت اور تازہ ترین خبروں کے لئے دیکھتے رہیں عالمی سہارا سہارا پڑنا